اللہ کہتا ہے وَمَنْ جَعْبِ السِّيَادِ فَقُبْبَسْ وَجُوْحُمْ فِنَّا اللہ کہتا ہے کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جو کوئی اسے انجام دے گا اللہ اسے موں کے بال جہنم میں پھینکے گا حضورِ کافی جلت نمبر دو اس میں میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سا گناہ کہ جو کوئی اسے انجام دے گا اللہ اسے موں کے بال جہنم میں پھینکے گا امام نے فرمایا اس گناہ کا نام ہے فیلائت علی کا انکار امام فرماتے ہیں تو فیلائت علی کا انکار کرے گا اللہ اسے مو کے بال جہنم میں پھینکے گا سائل نے ہاتھ جڑکا مولا جہنم میں جانے کے تو بڑے طریقے ہیں یہ مو کے بال والا کہاں سے آجا ہے امام نے فرمایا دیکھو تو نماز نہیں پڑھتا وہ سکتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کا قدم جہنم میں رہے کیونکہ وہ نماز کے لئے قدم نہیں پڑھاتا جو روزہ نہیں رکھتا اس کا پہلے شکم جہنم میں کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا جو زکاہت نہیں دیتا اس کا ہاتھ پہلے جہنم میں جائے کیونکہ وہ زکاہت کے لئے اپنا ہاتھ نہیں پڑھاتا تھا لیکن امام فرماتے ہیں یاد رکھو جو بلائت علی کا مونکر ہے اس کا نہ پہلے قدم جہنم میں نہ شکم جہنم میں نہ ہاتھ جہنم میں بلکہ سب سے پہلے اس کی شکل جہنم میں جائے گی سائل نے ہاں جوڑ کر مولا وجہ کیا ہے روائے وجہ یہ ہے کہ قلائے تیلی سن کے سب سے پہلے وہ اپنی شکر بگاہ لیتا ہے سلامت رہیے گا بھئی سلامت رہیے گا بھئی